ایش ڈی سچی کہانیوں پر آپ سبھی کا سواگت ہے ایسے رسطوں میں کئی بار درار آ جاتے ہیں جیسے کی ماں بیٹی کا رسطہ باپ بیٹی کا رسطہ بھائی بہن کا رسطہ سسور اور بہو کا رسطہ باپ اور بیٹے کا رسطہ یہ سب رسطہ اتنے پویتر رسطہ ہے لیکن انسان ایسے رسطوں کی قدر نہیں کرتا اور یہ رسطہ سب کے لیے ہے پر ایسے رسطوں میں ہمیشہ درار بہت جلدی پڑ جاتی ہے سسور اور بہو کا رسطہ تو ایک ایسا رسطہ ہے مانو تو باپ بیٹی نا مانو تو کچھ بھی نہیں اسی طرح کہ یہ کہانی ہے اس کہانی کو سنتے ہی آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے پاپا ایک بہت بڑے گیانی آدمی تھے دن رات بھگوان کی پوجہ ارادنا اور سیوہ میں لگے رہتے تھے اور بھگوان کی مالا جپتے رہتے تھے اپنے کمرے میں اکیلے سوتے تھے کئی لوگ باہر سے بھی ان کے پاس جھڑا لگوانے آتے تھے اور ان لوگوں کو کافی آرام بھی مل جاتا تھا اور اپنی جنم کنڈلی بھی بنوانے آتے تھے اپنے گھر پر یگ وغیرہ بھی کرواتے تھے ان سبھی کاموں میں میرے پاپا بلکل ماہر تھے مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی تھی سوبہ چار بجے میری بھاوی اپنا مو چھپا کر ان کے کمرے سے نکلتی اور ان کا ہلیا بہت تھراب ہوتا میں بھاوی سے وجہ پوچھتی تو وہ میرے پاپا کو بہت ہی گالیاں دیتی اور ان کو برا بھلا کہتی اور کہتی یہ مرے گا تو ان کو کبھی بھی اچھی موت نصیب نہیں ہوگی اور مر کر یہ بھوت بن جائیں گے اور کبھی ان کے آتما کو شانتی نہیں ملے گی ایک رات کو پاپا کے کمرے میں بھاوی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں میں بھاگ کر پاپا کے کمرے میں گئی تو میرا دماغ چکرا گیا کیونکہ اب سنیے پوری کہانی میری جبانی آج بھی میری آنکھ پاپا کے پوجا اور ان کے سنکھ بجانے سے کھلی تھی میرے پاپا اتنی پیاری اور اتنی اوچی آواز میں سنکھ بجایا کرتے تھے اور بھاگوان کی پوجا کیا کرتے تھے میری روز ہی اس ٹائم آنکھ کھل جاتی تھی میرے پاپا بہت ہی اچھے انسان تھے ان کی عمر ستہ سال ہوگی ان کے سفید بال بھی ہو گئے تھے بہت ہی زیادہ دھارمیک اور پوجا پاتھ والے انسان تھے اور بہت اچھے تھے اور بہت گیانی تھے میں اکثر پاپا کے کمرے میں باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی آواز سنا کرتی تھی مجھے محسوس ہوتا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی ہوں ایک دن روز مرہ کے حساب سے میں اپنے پاپا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی تب ہی میری نظر ایک سایا پر پڑی تھی میں نے گوھر سے دیکھا تو میری بھاوی اس وقت پاپا کے کمرے میں جا رہی تھی کچھ ٹائم سبھی گھر والے گہری نیند میں سو رہے تھے میں نے سوچا شاید کوئی کام ہوگا اس لیے بھاوی پاپا کے کمرے میں گئی ہیں تو اندر سے پاپا کی بھگوان کی آرتی کرنے کی آواز آنا بلکل بند ہو گئی تھی لگتا تھا پاپا پوجا پارٹ ختم کر چکے ہیں اب اپنے کسی کام میں بجی ہو گئے ہیں پاپا کا ایک اپنا ہی پوجا گھر تھا اسی میں پوجا کیا کرتے تھے اور بھگوان کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کے یاد میں ہمیشہ لین رہا کرتے تھے اور ہم سب سے الگ جا کر وہ بھگوان کو یاد کرتے تھے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی میں اپنے کمرے میں لیٹی ہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ بھاوی اس ٹائم پاپا کے کمرے میں کیوں گئی ہوں گی سوچتے سوچتے صوبہ ہو گئی مجھے تو پتا ہی نہیں چلا مگر آج میرے گھر میں سب کی آنکھیں عجیب سے ہو رہے تھے میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا ابھی تک اس کی نیند نہیں کھلی تھی جیسے وہ پوری رات سویا ہی نہ ہو لیکن جب میں نے بھائیہ سے پوچھا کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تب وہ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند میں ہی سو رہا تھا مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی ہے ادھر میں نے اپنی بھابی کے طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی میرا بھائی کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا بھابی نے اسے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے اپنے مائکے جانا چاہتی ہیں بھابی کی یہ بات سن کر بھائی نے انہیں بڑی ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور بولا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم خود ہی چلی جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے میرے پاپا بھی بھابی کو نراجگی بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مگر مو سے کچھ بھی نہیں بولے تھے پاپا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں ڈاڑتے تھے اس لیے انہوں نے چپی سادھ لی تھی پاپا زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے روج اسی طرح ہمیسہ چپ رہا کرتے تھے میری ماں بھی بہت پریسان نجر آ رہی تھی لگتا تھا گھر میں کوئی ایسی پریسانی آئی ہے جو پاپا اور ماں کے بیچ میں ہیں لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول کر نہیں بتا رہا تھوڑی دیر کے بعد بھابی نے اپنا سامان پیک کر لیا اور کہنے لگی مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہے روی کیا مجھے آپ چھوڑنے نہیں جاؤگے آپ کو میرے ساتھ نہیں جانا تو میں خود ہی چلی جاتی ہوں روی بھائی نے بھابی کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنا مو اپنے کمرے کی طرف کر لیا تھا میں ان کے پیچھے پیچھے گئی میں نے دیکھا وہ بیٹ پر اوندھے مو سو رہے تھے بھابی نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی ان کے جانے کے بعد پاپا پھر اپنے پوجہ پاٹھ والے کمرے میں چلے گئے جبکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کو ہی جایا کرتے تھے میں نے اپنے ماں کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ بھی بیٹھ کر بھگوان کی مالا جاب کر رہی تھی یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کر دینے والی تھی جو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا پر میں یہ سب دیکھ کر ان سے ان کی پریشانی پوچھنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ میرے پاپا اس کمرے میں کبھی دن میں نہیں جایا کرتے تھے لیکن ایسی کوئی بڑی پریشانی ہوتی تھی تب ہی اس کمرے میں جایا کرتے تھے بھگوان کے لیے یگ مالا جاب کرتے تھے ہو نہ ہو میرے ماں پاپا کو کوئی نہ کوئی پریشانی جرور تھی پر میں کسی کو بتا بھی نہیں رہے تھے ماں نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جا کر آج کے لیے کوئی سبجی وغیرہ بنا دو کچھ ہی دیر میں میں نے سبجی بنا کر فری ہو گئی تھی سام کے چار بچ گئے تھے جب گھر کے دروازے پر کسی کی آنے کی آہٹ ہوئی میں نے جا کر دروازہ کھولا سامنے میری بھاوی کھڑی تھی میں نے پوچھا بھاوی سب ٹھیک تو ہے نا آپ تو اپنے مائے کے گئی تھی آپ واپس کیوں آگئی آپ تو ایک ہفتے کے لیے رہنے گئی تھی نا بھاوی نے میری طرف دیکھا تو گسے میں بولی کیوں میں واپس نہیں آ سکتی کیا تمہیں میرے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئی میں نے ان کی آنکھوں کی طرف گوھر سے دیکھا وہ تو رو کر واپس آئی تھی ان کے رونے کا کارن مجھے نہیں پتا تھا میں نے بھاوی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ ہی لیا تھا کیا بات ہے بھاوی آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی تب بھاوی ایک دم سے فوٹ فوٹ کر رو پڑی تھی اور کہا کہ تمہارے پاپا کو تو پتا ہے نا میری پریشانی پتا نہیں یہاں پر کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں ہے اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تم بھی میری نہیں سنو گی بلکہ اپنے باپ کی ہی پکش لوگی یہ کہہ کر بھاوی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں حق کا بکہ سی دیکھتی رہ گئی تھی کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے کافی دیر بیٹ گئے تھے میں نے سوچا کہ میں جا کر پاپا سے بات کروں گی لیکن پاپا اپنے کمرے میں یوں ہی بند ہو کر رہ گئے تھے جیسے کہ انہیں کوئی سامپ سون گیا ہو سامپ کو انہوں نے اپنے کمرے سے آواز لگائی سیما رات کا کھانا میرے کمرے میں ہی لے کر آ جانا پاپا کی یہ بات بڑی حیران کرنے والی تھی پھر ماں نے مجھے کھانا دیا میں نے کھانا لے جا کر پاپا کے کمرے میں رکھ دیا اس وقت پاپا اپنے کمرے میں ہی تھے اور کمرے کے باتروم میں نہا رہے تھے میں نے ان کے کمرے میں کئی بار تاکہ جھاکی کیا میں ہمیشہ کسی پوجہ پارٹ میں ویست رہتے تھے اور پوجہ گھر میں ہی پڑے رہتے تھے اور ان کی آواز باہر تک آتی رہتی تھی شاید وہ اپنے پوجہ والے کمرے میں یک وغیرہ کر رہے تھے جسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ پاپا ابھی بھی پوجہ کر رہے ہو جب پاپا باہر آئے تو میں نے بھاوی والی بات انہیں بتا دی تھی پاپا میری بات سن کر تھوڑا مسکرائے اور بولے جا کر اپنی بھاوی سے کہو کہ وہ آ کر مجھ سے اپنی پریسانی بتائے اسے نجر لگ جاتی ہے بہو کے اوپر بھوت پریت کا سایا ہے اور تم جا کر اسے میرے پوجہ والے کمرے میں بھیج دو میں نے جا کر یہ بات بھاوی کو بتائی تو بھاوی نے مجھے بڑی گھور کر دیکھا پھر کہنے لگی میں رات کو جاؤں گی میں نے یہ بات ممی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میری اس طرح کی کوئی عادت نہیں تھی پاپا رات آٹھ بجے تک پوجہ والے کمرے میں آئے میری بھاوی انہیں دیکھ رہی تھی پاپا اس کمرے میں چلے گئے تو بھاوی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی انہیں پاپا کے کمرے میں قریب 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے مجھے یہ بات بہت عجیب لگی میں اتنی دیر سے وہاں کیا کر رہی تھی قریب آدھا گھنٹا اور ہو گیا تھا میرے پاپا کے کمرے سے بھاوی کی چیخنے کی آواز سنائی دے رہی تھی میں حیران ہو گئی پہلے مجھے لگا یہ میرا بہم ہوگا لیکن پھر بھاوی کی چیخ پکار بڑھتی ہی چلی گئی آخر کار گھر کے سب لوگ باہر آنگر میں جمع ہو گئے دیکھا تو یہ چیخ پاپا کے کمرے سے آ رہی تھی ہم لوگ پاپا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر میری بھاوی عجیب و گریب حالت میں نیچے فرس پر ایسے پڑی تھی جیسے کسی نے ان پر بہت ہی مارک اٹھائی کیا ہو اور وہ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی ہو میرے بھائی پر نظر پڑھتے ہی بھاوی جلدی اٹھ کھڑی ہوئی اور بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی مجھے بچا لو بھگوان کے لیے اس درندے سے بچا لو یہ بہت بڑا مہا پاپی اور برا آدمی ہے اس کے اندر حوص بھری ہوئی ہے یہ مجھے اپنی بہو کی نظر سے نہیں بلکہ بری نظر سے دیکھتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے پاپا کے عمر کے آدمی ایسے برے کام کر سکتا ہے یا اس طرح کے کوئی گھنونے کام کیے ہوں گے میں تو اپنے بھاوی کے موں کے طرف دیکھتے ہی رہ گئی ارے جانیمو دیکھ کیا رہے ہو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کمرے میں کیا ہوا تھا کیا میرے ہلیے سے تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تمہارا باپ میری عجت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میری نظر اتارنے اور بھوت جھاڑنے کے چکر میں اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے مجھے کمرے میں بلا لیا تھا اور یہاں میرے ساتھ جوڑ جبردستی کرنے لگا ایسا سسر بھگوان کبھی کسی دوسمن کی بیٹی کو بھی نہ دے یہ آدمی اتنی بھری نیت کا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں تو انہیں اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی ابھی میری بھاوی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ پاپا کمرے سے باہر جانے لگے تب میرے بھائی نے انہیں روک لیا پاپا کہاں جا رہے ہیں یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں مجھے ان کا جواب دے کر جائیے میرے پاپا فٹی فٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے ایک بار تو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوا کہ میرے بیٹے تم مجھ سے کس بات کا جواب مانگ رہے ہو اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا پاپا میں نے جو بات کہا ہے اس کا جواب دو تم پہلیا نہ بجھاؤ بھائی نے بڑی سکت سبدوں سے پاپا کے اوپر وار کیا تھا انہیں اپنے باجوں میں جکڑ لیا تھا جیسے کہ وہ انہیں مجھری مان لیا ہو مجھے تو اپنے بھائی کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ پاپا کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے لیکن پتہ نہیں کیوں ایسی سمسیاں ہی پیدا ہو گئی تھی کہ ہم سب اپنے پاپا پر سک کرنے لگے تھے جبکہ پاپا ایسے نہیں تھے وہ ہر ٹائم اپنے کمرے میں بند رہتے تھے کسی سے بات چیت بھی نہ کرتے تھے ہمیں ان کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں تھا بھائی کی بات پر اچانک سے میری ممی بول پڑی تھی وہ کہنے لگی میں اپنے پتی کو اچھے سے جانتی ہوں میں تیرے باپ کے ساتھ جندگی کے کئی برس بتا دیئے ہیں تیرے پاپا ایسے نہیں کر سکتے میرے ماں پاپا کی یہ بات سن کر وہیں پر بیٹھ گئے تھے جبکہ بھائی اپنی پتنی کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا میں نے دیکھا بھائی اپنی پتنی سے وعدے کر رہا تھا کہ دیکھنا میں اپنے پتہ کو نہیں چھوڑوں گا ان کی حمد کیسے ہوئی میری پتنی پر گلت نگاہ سے دیکھنے کی جبکہ بھابی بھر بھر کر میرے پاپا کو گالیاں دے رہی تھی کہنے لگی میں آپ کے پاپا کی وجہ سے بولتی نہیں تھی آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا اور آپ بھی ان کے ساتھ بہت اچھے سے تھے لیکن مجھے ہمیشہ ایسے ہی نجروں سے دیکھتے رہتے تھے اس لیے پہلے بھی بہت بار ایسے ہو چکا ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا بس آپ مجھے جلدی سے اس گھر سے دور لے جائیے تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں میں اپنے کمرے میں آگئی تھی مگر صبح ہم سب پر ایک اور مسئیبت آنے والی تھی پاپا ناستے پر نہیں آئے تھے ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جا کر انہیں جگہ کر لے آؤ بھائی کہنے لگا پاپا کس موں سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بہت پورا لگا تھا میں جلدی سے پاپا کے کمرے میں گئی لیکن کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا میں نے آ کر بھائیہ کو بتایا ممی اور بھائیہ پریشان ہو گئے ہم نے پاپا کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ آخری سانسے لے رہے تھے ان کے چہرے پر تھنڈے پسینے تھے اور آنکھیں بلکل نم ہو چکی تھی ہم جلدی سے ان کو اسپتال لے گئے مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ پاپا کو اٹیک ہوا ہے ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے میرے پاپا اٹیک سہ نہیں پائے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے پاپا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا بھائی نے تو سوچا بھی نہیں تھا اس کا باپ اسے اتنی جلدی ہم سب کو چھوڑ کر چلا جائے گا جس باپ پر اس نے اتنا گھنونا گندہ اجام لگایا تھا وہ اس بات کی سفائی دینے سے پہلے اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا اب بھائی کو احساس تو ہو چکا تھا اس نے جو بھی کیا بہت گلت کیا اسی وجہ سے وہ پاپا کے انتیم سنسکار پر بہت رویا تھا ان کی آنکھوں میں آسو تھے لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی ماپ نہیں کر پائیں گے ہر بار یہی کہتا تھا کہ سب کچھ میری پتنی کی وجہ سے ہوا ہے وہ میرے پاپا کی کاتل ہے اسے بلالاؤ وہ کہاں ہیں بھاپی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی آخری بار وہ مجھے تب ملی تھی جب ہم لوگ پاپا کو اسپطال لے کر جا رہے تھے اس نے مجھے سفید رنگ کی شور لا کر دی تھی اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی میں نے ماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی بھگوان کرے جہاں بھی گئی ہو اس کو وہیں رہنے دو اب اس کا نام مت لو ماں کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے بہت نفرت تھا اور گصہ بھی تھا جبکہ بھائی بھی اپنی پتنی سے ناراض تھا ہم سب لوگ اپنے پاپا کے انتیم سلسکار میں لگے ہوئے تھے سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ ان کی مرتیو کیسے ہوئی وہ بھگوان کو کیسے پیارے ہو گئے اب ہم انہیں کیا بتاتے کہ پاپا کو کیا صدمہ پہنچا تھا لیکن بھاپی کی دمسودکی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریسان دھی کر رہی تھی سب لوگ بھاپی کا پوچھ رہے تھے ہم نے بھاپی کے ماں باپ کو پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے تو وہ کہنے لگے وہ ہمارے گھر نہیں آئی جس حساب سے بھاپی کی ماں بات کر رہی تھی لگتا تھا وہ لوگ بھی بھاپی سے نراض ہیں لیکن ہمارے سامنے اپنی بیٹی کا بھرم رکھا ہوا تھا وہ سب اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے تھے لیکن وہ لوگ پریسان کیوں تھے میرے پاپا انتیم سزکار ہو چکی تھی گھر سے سب مہمان جا چکے تھے مگر بھاپی صبح سے گائب تھی میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں پاپا کے کمرے میں جاؤں ان کی یادیں تاجہ کر لوں ان کے کمرے کو دیکھوں ان کے سارے سامان اور چیزوں کو دیکھوں اور ان کے اوپر لگائے گئے الجام کے تہہ تک جاؤں تاکہ پاپا کی آتما کو تسلی ہو لیکن میں جیسے ہی اندر گئی سامنے جمین پر گری ہوئی ایک پرچی ملی جس میں لکھا ہوا تھا بیٹا تمہاری پتنی ٹھیک نہیں ہے میں نے اس کو اس کے آسک کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور وہ اپنے آسک کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ میں اپنے پتی کو دودھ میں نیند کی دوائی ملا کر روجانہ پھلاتی ہوں تاکہ میں تم سے مل سکوں اور مجھے میرا پتی بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن مجھے جب بھی موقع ملے گا اس کے گھر سے سونا چاندی سب کچھ لوٹ کر تیرے ساتھ بھاگ چلوں گی کچھ دن کا انتجار کر لو میں یہ سب پڑ کر حیران رہ گئی تھی تب ہی ہم نے اپنی بھاوی کی خوج لگانی شروع کر دی وہ ہمارے گھر کا سارا جیور لے کر بھاگ چکی تھی کیونکہ ہم سب تو اپنے پتا کے انتیم سنسکار میں لگ گئے تھے اور وہ موقع پا کر اپنے آسک کے ساتھ بھاگ گئی تھی لیکن اس کو میرے پاپا کی سراب لگ گئی تھی صبح ہمیں اسپتال میں ملی تھی اور اس کو اٹیک آ گیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ پیرو سے بلکل لچار تھی اور وہ بول بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے آسک نے اس کا جیور سونا چاندی پیسہ سب کچھ لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اس کو یوں ہی بیچ سڑک میں چھوڑ دیا تھا نہ تو وہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی اس صدمے میں اس کو پیرلائز اٹیک آ گیا تھا تب ہی کسی نے اسے سرکاری اسپتال میں ایڈمنٹ کروا دیا تھا میں وہاں موت اور جندگی کے بیچ کی لڑائی لڑ رہی تھی اور اپنے موں سے اپنا جرم قبول کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا دیوتا سمان پتا پر اس نے کتنا گندہ الجام لگایا تھا جب ہم وہاں پہنچے تو اسپتال کے بیٹ پر میری بھاوی لیٹی ہوئی تھی اور درد سے چیک رہی تھی میرے بھائی نے انہیں گسے سے کہا کہ اٹھو کھڑی ہو جاؤ تمہیں تمہارے کرموں کی سزا مل رہی ہے ان کے کمر کے نیچے کے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا بھائی کی بات سن کر ہم سب کا دماغ چکرا گیا تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھاوی اتنی جلدی بھگوان کی پکڑ میں آ جائیں گی کسی ڈاکٹر کو بھی بھاوی کے مرض کا پتا نہیں چل رہا تھا سب کا کہنا تھا کہ اب یہ ساری جندگی ایسے ہی چرپائی پر پڑی رہے گی ان کا کوئی علاج نہیں ہے بھاوی دن رات چرپائی پر پڑی رہتی تھی اب تو ان کی سکل بھی ایک طرف سے بگڑتی جا رہی تھی ممی کو ان پر بہت گسہ آتا تھا ایک دن ممی فٹ پڑی تھی اور بھائیہ سے کہا کہ اس عورت کو ہمارے گھر سے نکال دو ممی بھاوی کو کہنے لگی تم نے اس گھر کو برباد کر دیا بھاوی کے لیے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو ماں نے یہ بات بول تو دیا لیکن بھاوی کی اگلی ہی بات نے ممی کو چونکا دیا تھا بھائی نے بتایا تھا کہ بھاوی اب اکیلی نہیں ہے اس کے پیٹ میں ایک اور جان پل رہی تھی جو کہ ان کی ہی اولاد تھی یعنی کہ بھاوی ماں بننے والی تھی ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی بھاوی تو نے ہمیں کس پریسانی میں ڈال دیا ہے ماں کی پریسانی دیکھنے والی تھی مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے پریسان تھی انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا باہر متانا میں جا کر اپنے پتی کے اسنیوں کے پاس ان کے آتما کے سانتی کے لیے پراتھنا کروں گی تم نے اس بھگوان کے پجاری پر گھنونا الجام لگایا تھا یہ سب اسی کا نتیجہ ہے تمہیں بھگوان کی طرف سے سجا ملی ہے بھابی نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دیتی بھی کیوں وہ اب اپنے کیے پر سرمندہ تھی سجا تو ملنا ہی تھا ماں نے جا کر اپنے پتی کی اسنیوں کے پاس ان سے معافی مانگا میری بھابی کی سکل بگڑ چکی تھی اس کی آنکھوں کی پتنیاں بھی ادھر ادھر گھوم جاتی تھی اور اس کی شکل ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھی یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت ڈر محسوس ہوتا تھا ماں کے پراتھنا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر ہم لوگ ایک بڑے بابا کے پاس گئے تھے انہوں نے بھابی کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے بیٹا اب اس کا ایک ہی علاج ہے جو کچھ بھی تم نے اپنے سسور پر الجام لگایا ہے وہ سارے گھر کے سامنے اکٹھا کر کے بتانا ہوگا سارے لوگوں کو اب کیسے اکٹھا کریں گے بھائی نے کہا تو وہ بولے میرا مطلب ہے اس گھاؤں میں جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان کے سامنے اپنا جرم سوکار کرنا ہوگا پھر سب کے سامنے گڑ گڑا کر بھگوان سے ماں بھی مانگنی ہوگی ہمیں تو لگا تھا بھابی نے صرف پاپا پر الجام لگایا تھا مگر بابا نے بتائے یہ سب اسی کی وجہ سے ہے آپ کے پاپا کا دل دکھایا ہے اگر یہ عورت سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی سکل جندگی بھر یوں ہی رہے گا بابا نے پوجہ پارٹ کر کے ہمیں بتا تو دی تھی پر بھابی کے لیے اس سب پر کام کرنا بہت مشکل تھا آخر کار اس نے ہیمت کر لی تھی کیونکہ وہ بہت پریسانی میں تھی اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد بھی ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا آشک تھا اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسی کا ہے انہوں نے بھائی کو دھوکا دیا تھا ایک دن میرے پاپا نے بھابی کو اپنے آشک کے ساتھ پکڑ لیا تھا اب بھابی کو ڈر تھا وہ اپنے بیٹے کو سچائی بتا دیں گے اور اس کا ڈیووس ہو جائے گا مگر پاپا نے ایسا نہیں کیا تھا وہ ہر وقت اسی وجہ سے پریسان رہتے تھے مگر بھابی رات کو اٹھٹ کر پاپا کے کمرے میں جاتی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی تھی پاپا نے انہیں کہا تھا تم بھگوان سے معافی مانگو اور اپنے پتی کو پیار دو اور ہمیشہ کے لیے ایسی برائی سے بچو کبھی ایسا کام نہ کرنا میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا بھابی کو پھر بھی ڈر رہتا تھا پاپا بھی تو چپ ہو گئے تھے اگر کسی دن انہوں نے یہ سچائی سب کو بتا دی تو کیا ہوگا تب ہی انہوں نے پاپا پر گندہ الجام لگا دیا تھا بھائی رونے لگے تھے بھائیہ نے بھابی کے آشک کا سنا تھا اسی ٹائم ڈیووس دے دی تھی بھابی روتی رہ گئی تھی مگر بھائیہ کو ان پر ترس نہیں آیا تھا بھابی کی ماں بھی ان سے تنگ ہو گئی تھی وہ آئی تھی تو اپنی بیٹی کو لینے مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو اسپطال میں داخل کروا دیا تھا وہ ابھی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی آج اس بات کو پانچ چھ سال بیٹ گئے ہیں بھابی کو بہت زیادہ بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی میرے بھائیہ نے دوسری شادی کر لی تھی آج حالت بہت اچھے ہو گئے ہیں میرے پاپا کے ساتھ بھابی نے جو بھی کچھ کیا تھا بھابی کو ان کی سجا مل گئی تھی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے شاد سیر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ہم اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ مجھ پر صدا اپنا پیار اور سنے بنائے رکھیں سبی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستوں